بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار امریکی کمیشن کی مذہبی آزادی پر ریپورٹ جاری مودی سرکار مسلسل مسلم کش پالیسیوں پر عمل پیرا ہے انتہا پسندوں کو تشدد اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی کھلی اجازت دی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت بدلنے کے فیصلے پر تنقید امریکی کمیشن کا اقلیتوں کے لیے پاکستان اقدامات کا اطراف مودی سرکار کے دور میں انتہا پسندی بھارت کی رگ رگ میں پنپنے لگی آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل پیرا بی جے پی کا مقروخ چہرہ بے نکاب ہو گیا امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی دوہزار بیس کی ریپورٹ جاری بھارت کو پہلی بار اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ریپورٹ کے مطابق بھارت مذہبی آزادی کے حوالے سے بدترین ملک رہا جبکہ شہریت کا ترمیمی قانون مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے ایک خطرہ ہے بھارت کو دوہزار چار کے بعد پہلی بار مذہبی آزادی کے حوالے سے تشویشناک ملک قرار دیا گیا ہے بھارت کے چار سالہ نیشنل ریجسٹریشن پروگرام سے لاکھوں بھارتی مسلمانوں کو جلاوطنی جیسے خطرات کا سامنا ہوگا ریپورٹ میں امریکی انتظامیاں سے مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے ملکوں سے کڑا حساب لینے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ بابری مسجد سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر بھی شدید تنقید کی ہے ریپورٹ میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت مذہبی آزادی کو درپیش مسائل کے حل پر بات کرنا چاہتی ہے موسیقی